یہ تیزی اور آئیے مشاہرے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو لے چلیں یہاں سے لکھنو کی جانب سرزمین اوت کی طرف اور جب دبستان لکھنو کا ذکر آتا ہے تو کچھ ایسے اشار ذہن میں آتے ہیں کہ کہہ رہی ہے ہشر میں وہ آنکھ شرمائی ہوئی کہہ رہی ہے ہشر میں وہ آنکھ شرمائی ہوئی ہائے کیسی اس بھری محفل میں رسوائی ہوئی اور خاکھوڑی آشق کی طربت سے تو جھنجلا کر کہا واہ سر چڑھنے لگے قدموں کی ٹھکرائی ہوئی تو یہ دبستان لکھنو کی شاعری تھی لیکن آج لکھنو بھی بدل چکا ہے اس کے مسائل بھی بدل چکے ہیں اور ظاہر ہے جو سرزمین لکھنو سے شاعر آیا ہے اس کے لہجے کی گھنگرج بھی بدل چکی ہے اور ساری دنیا میں رئیس انساری کی اس لہجے کو پہچانا جاتا ہے جو ان کی پہچان بن چکا ہے ان کا احتجاجی لہجہ جو نظم نہیں غزل میں سنائی دیتا ہے اور یہ کنگی چوٹی کی شاعری انہوں نے جب بھی نہیں کی جب ان کے بال سیاہ ہوا کرتے تھے اور اب تو سفید ہو گئے ہیں تشریف لائے میرے دیرینہ دوست جناب رئیس انساری صدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دوسری بار آپ کے دیار میں حاضر ہونے کے شرف حاصل کر رہا ہوں جستہ ہستہ اشار آپ کی خطبت پیش کروں گا عشرت آفری صاحبہ نے اور شاہلالنقوی صاحبہ نے جو عدبی میار کا تحیون کیا اس مشہرے میں میں اسے خرار تب شاعری سناؤں گا سواد فرمائیے نہیں آپ عزرات کافی شریف ہیں بلکہ بہت سلط دی جا سکتی ہے آپ کی شناب ہم لوگ اتنے شریف سامے کے عادی بھی نہیں ہیں ہندوستان میں لیکن یہ پرویز جعفری ہمارے لڑکپن کے دوست ہیں انہیں نے ہندوستان کو جب خیرباد کہا اور اس شہر کو آباد کیا تو مجھے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ علی سردار جعفری کی عدبی وراثت جس کے پاس ہو اور علی گڑھ مسلمی نیورسٹی میں جس نے تعلیم حاصل کی ہو لکھنوں کی شامیں اور لکھنوں کے گلی کوچے میں جس نے اپنی جوانی گزاری ہو وہ اس امریکہ کے شہر میں کیوں آباد ہو گیا تو معلوم ہوں آپ لوگ کی شرافت دیکھ کر آ گیا تھا یہ امزادہ ہوا بارال میں جستہ استاشات پیش کر رہا ہوں حضرت گلزار دیلوی صدرت فرما رہے ہیں اور صاحبِ جشن ہیں سبات فرمائی کہ یہ جلتے بجھتے دیئے چشمیں تر میں رہنے دے چشمیں تر میں رہنے دے کہ گھر کی بات جہاں تک ہو گھر میں رہنے دے کہ گھر کی بات جہاں تک ہو گھر میں رہنے دے اور ہوا کے قدموں پہ سر رکھ دیا پرندوں لیں ہوا کے قدموں پہ سر رکھ دیا پرندوں لیں کوئی تو پتہ سلامت شجر میں رہنے دے ہوا کے قدموں پہ سر رکھ دیا پرندوں نہیں کوئی تو پتہ سلامت شجر میں رہنے دے سباد فرمائی کہ جب تعلق ہی نہیں اس سے تو جاتے کیوں ہو جب تعلق ہی نہیں اس سے تو جاتے کیوں ہو اور دل نہیں ملتا تو پھر ہاتھ ملاتے کیوں ہو جب تعلق ہی نہیں اس سے تو جاتے کیوں ہوں دل نہیں ملتا تو پھر ہاتھ ملاتے کیوں ہوں وہ اپنے چہرے کی خراشوں کو چھپانے والوں اپنے چہرے کی خراشوں کو چھپانے والوں گھر کی دیواروں پہ آئینیں سجاتے کیوں ہوں اپنے چہرے کی خراشوں کو چھپانے والوں گھر کی دیواروں پہ آئینیں سجاتے کیوں ہوں سباہ ترمائی کے خانقاؤں سے جو نکلا تو محل تک پہنچا خان قاہوں سے جو نکلا تو محل تک پہنچا سلسلہ میری فقیری کا غزل تک پہنچا سلسلہ میری فقیری کا غزل تک پہنچا اور قائس جنگل میں بھٹکتا رہا لائلہ کے لیے قائس جنگل میں بھٹکتا رہا لائلہ کے لیے شاید جہاں عشق میں بس تاج وحل تک پہنچا قیس جنگل میں بھٹکتا رہا لیلہ کے لیے شاہ جہاں عشق میں بس تاج بحل تک پہنچا سماتور بھائی کہ شام ہوتی ہے تو شاخوں پہ گلاب آتے ہیں شام ہوتی ہے تو شاخوں پہ گلاب آتے ہیں تو بھی پردیس سے آجا تیرے خواب آتے ہیں شام ہوتی ہے تو شاخوں پہ گلاب آتے ہیں تو بھی پردیس سے آجا تیرے خواب آتے ہیں اور میں تجھے ڈھون لے جب گھر سے لکلتا ہوں کبھی میں تجھے ڈھون لے جب گھر سے لکلتا ہوں کبھی صرف موسم نہیں رستے بھی خراب آتے ہیں میں تجھے ڈھون لے جب گھر سے لکلتا ہوں کبھی صرف موسم نہیں رستے بھی خراب آتے ہیں اور شیر لز کر رہا ہوں کہ ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے انسانوں پر ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے انسانوں پر تب کہیں جا کے زمینوں پہ عذاب آتے ہیں ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے انسانوں پر تب کہیں جا کے زمینوں پہ عذاب آتے ہیں تب کہیں جا کے ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے انسانوں پر تب کہیں جا کے زمینوں پہ عذاب آتے ہیں سبات فرمائی کے حاکمِ وقت اتر آئے آدھاکاری پر حاکمِ وقت اتر آئے آدھاکاری پر لوگ مجبور ہیں ظالم کی طرف داری پر لوگ مجبور ہیں ظالم کی طرف داری پر اور شیر نظر کر رہا ہوں کہ کلیسی جرم پہ سرکاک دیے جاتے تھے کلیسی جرم پہ سرکاک دیے جاتے تھے آج اعزاز دیا جاتا ہے غداری پر کلیسی جرم پہ سرکاک آج اعزاز دیا جاتا ہے غداری پر آج اعزاز دیا جاتا ہے غداری پر سبات فرمائیے کہ زباں سے کرتے ہیں دل سے دعا نہیں کرتے زباں سے کرتے ہیں دل سے دعا نہیں کرتے سیازی لوگ کسی کا بھلا نہیں کرتے